محولیاتی علودگی بینل قومی مسئلہ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ سے محولیاتی تبدیلیوں کا اثر غریب ممالک پر زیادہ پڑھ رہا ہے ان خیالات کا اظہار برطانوی سرجن ڈاکٹر رنجید پال سنگھ نے محولیات اور گلوبل وارمنگ کے اثرات پر دستاویزی فلم کے نمائش کے مواقع پر حاضرین سے کیا اسحار چوتھری کی ریپورٹ دیکھئے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی محولیاتی علودگی اور گلوبل وارمنگ سے آنے والی تبدیلیوں سے اگائی کے لیے برطانیہ کے سرجن ڈاکٹر رجندر پال سنگھ نے ایک فلم ڈائریکٹ کی ہے موسیقار کپل میت کور کے امرہ نمائش کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا انہیس میں پلاسٹی کی بہت ویشٹیج ہوتی ہے اور جب انوارمنٹ بھی بات آئی تو کچھ پریسیڈنٹس ہیں جیسے ٹرم صاحب ہیں وہ سکیپٹیکل ہوگے اور وہ بلیو نہیں کرتے گلوبل وارمنگ میں لیکن جو ہماری ینگسٹرز ہیں جو ہماری نئی پیڈی ہے ان کو بڑی پریشانی ہے میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ کس پرکار کی ہم لگے سی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم انوارمنٹ کا خیال نہیں رکھتے ایک پانی کی بوتل پیتے ہیں اور وہ پلاسٹی کی انوارمنٹ کو ڈیشٹرائے کرتی ہیں تو یہ پچھر جو ہے یہ بیلنس دکھاتی ہے کہ ان سے ہمیں کیا سیکھ لینی ہے تاکہ پورانی سیولیزیزیزیز سے بھی ہم سیکھیں اور ہم یہ آپ سب سے گجارش کرتے ہیں کہ آپ جرور رہیں کیونکہ اس میں گروہ نانک جی کا بھی میسیج ہے پابن گروہ پانی پتا پروفیٹ محمد پیس بیو پانی مون کا بھی میسیج ہے کرائش کا موزس کا سب کا ایک ہی میسیج ہے کہ ہمیں اپنے انوارمنٹ کا خیال رکھنا ہے فلم میں ساریہ نو کمانگی دیکھو میرے ہس بین ڈاکٹر رجندر پال سنگھ نے بنای ہے اور میری تھوڑی جی اے دے وچھ کانٹریبیوشن میوزک ویستے ہوئی ہے تے میں سب نو کہنا چاہاں گی کہ اس دے گانے تسی ضرور انجوائے کرو گے انوارمنٹ دا میسیج بھی ہے اور بہتی گانے ایسے نے جڑے کے تاڑے تکریب میں شریک بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نے ماحولیاتی علودگی سے نمٹنے اور دنیا پر پڑھتے ہوئے اس کے اثرات پر روشنی ڈالی اور فلم کو معلوماتی قرار دیا ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں اس سوسائیٹی میں اور اس انوارمنٹ میں ہم لوگ جس طرح کا رکھنا چاہیے اسا رکھنے پاتے ہیں ڈاکٹر صاحب has done a brilliant job what he has done is closing the gap between the two civilization as the name suggests it's a brilliant movie everyone should come and watch and support and understand how environment is being polluted and how the medical practices in the remote areas need to be improvised we are killing the environment so we have to change our ways so it's an excellent movie talking about raising awareness about the environment and making us aware that we really need to take action now i already knew a lot about climate change but this movie taught me a lot about how it's affecting like different parts of the world message to the world leader oh my prince charming stop global warming a good message about the climate environmental and how to save the world in the next few centuries that is about saving our environment and our planet but the real message was that the two civilizations the old and the new have to sync together one is not better than the other but they both have to learn from each other wheels of civilization excellent movie high time somebody made a film about this topic with a lot of cultural awareness of the state of odisha as well wow excellent movie three cheers to wheels of civilization we really enjoyed it and i think we only have one life what we can do is save for our children for future generation the planet earth and this movie gives a very clear loud and simple message that we have to save our earth and it's we have to become aware of it and do something about it not even if for ourselves but for our children and future generations we have to save the world and look after it شرکا کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی الودگی اور گلوبل وارمنگ سے دنیا تبائی کے دانے پر پہنچ چکی ہے جس کے لیے ٹھوس اقدمات اٹھانے چاہیئے عساق چودری دنیا نیوز مینچسٹر